موسیقی اور اس کے لئے اگر ہم کو جیل جانا پڑے اس کے لئے ہماری جان دینا پڑے ہم تیار رہیں گے لیکن نو کمپرمائز نو کمپرمائز ہم انشاءاللہ ہم اپنی اس آواز کے ذریعے سے یہ پیغام بھی دیں گے کہ یہاں جو دوسرے لوگ ہیں اسی اسی بی سی او سی ان کو ہندووں کے خانے میں نہیں رکھا گیا وہ لوگ بھی کہتے کہ ہمیں تو نہیں ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے کر ہم یہ کام کریں گے اگر وہ ساتھ دیں گے نہیں تو ہمارے لئے اللہ کا بھی ہے یہ ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے گھروں سے نکالنا ہم کو خید کرنا ارے ہمارے نبی کے ساتھ گھرا ہے اے نبی وہ مقعیات کیجئے جب وہ سوچ رہے تھے کفار مقعے کہ لوگ آپ کو خید کر دیں گے یا آپ کو جلاوطن کر دیں گے یا آپ کو ختل کر دیں گے وہ اپنی چال چل رہے تھے اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ کی چال چمام چالوں میں بڑی زبردست تھے ہم ہمارے نبی کے ساتھ یہ گزر چکا ہے یعنی کہ نریندر موڈی کو دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ہماری گوچ کو ہماری آواز کو لگاتا چھ سالوں سے آپ دماتے آ رہے ہیں لیکن آج اس منس کے دردوران میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہو آج ہماری مسلم تنظیموں نے سارے مسلمانوں نے دیش بھر میں یہ آواز لگائی ہے کہ آپ سے کسی قیمت پہ یہاں پر آپ کسی خسم کا ہندوستان میں غاف نہیں بڑبا کر سکتے یہ وہ آوازیں ہیں اور یہ وہ سارے لوگ ہیں آپ جارانہ بن کر دیجئے یہ ہندوستان آپ کی باپ کی جاگیر نہیں ہے تو now after this act citizenship amendment act جو act بن گیا ہے سب سے میرا من میں ایک ہی سوچ آ رہا ہے ان بچوں کا جو مسلم بچے تھے میرے کلاس روم میں انہی کا یاد آ رہا ہے اور یہ سوچ یاد آ رہا ہے کہ میں ان کو جا کے کیسے فیس کروں میں جو پڑا رہی تھی دو سال پہلے اور اب جو ہو رہا ہے دیش میں وہ کافی آلگ ہے دیش میں بچوں کو بچوں کو بچوں کو اس کے ساتھ میں بھی انسان لے اکتا ہے یہ ایک اتنا ہے کہ وہ دلی میں پیٹی حکومت تک ہلنی چاہیے شخص موسرمہ شخص موسرمہ شخص موسرمہ میں ساتھ میں چاہتا ہوں اس حکومت کو جب آپ کے منہ میں یہ ایک بات ہے کہ آپ راتوں رات یہ ہندو راشتر بنا لوگے تو یہ آپ کی بھول ہے ابھی ہم مرے نہیں ہیں ابھی ہم جندہ ہیں اگر ہم اس دیش کو جاد کرانے کے لیے اتنی قربانییں دے سکتے ہیں تو ہم اپنی یہ جادی کے لیے اتنی قربانییں نہیں دے سکتے اور دوسری بات جس پرکار یہ سیے بھی بھی لے کے آئے ہیں اس کا ہم بائی کار کرتے ہیں اصلی سکھونے کے ناتے صرف اصلی سکھون کا یہ بادل جترے اس بل کے لیے وار دی وہ قوم کا اگدار ہے وہ سکھون کا فیلے ہی قدار ہے ہم بادل کو سکھ باتے نہیں بادل ایک آر ایسیس کا قربانی ہم ظالم اور ظلم کرنے بربریت کرنے والوں کی حمایت نہیں کرتے چاہے بنگلہ دیش ہو افغانستان ہو پاکستان ہو جسے ہندو کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم بھی اس کی مضمت کرتے ہیں اسلام ظلم نہیں سکھاتا اسلام بربریت نہیں سکھاتا لیکن تمہاری بربریت کو سر جھکا کر تسلیم کرنا بھی نہیں سکھاتا تمہارے پنجے کو مرون نہ ہم جانتے ہیں بچیس قول مسلمان چھڑیاں پیناوا نہیں ہیں یہ سکھتیوں کا چرگہ نہیں ہے کہ تم ڈرالوگے بڑا لہک لہک کر ہوں منسٹر تخریر کر رہا ہے آپ تالی وہاں لہک لیجئے تین سو پانچ کے اندر پچیس قول کے اندر آئیں گے تو پھر آپ کا اختیار نہیں رہے گا آپ بات ہی نہیں رہے پائیں گے آج کسی کو دعا نہیں کرنا ہے ہم سردارجی بھائی ہندو بھائی دلیت بھائی ریڈی بھائی ہر ایک کے ساتھ ملکے بات سرکیم محسنہ کر کے ایک سٹیج پہ ہم کو اتجاد کرنا ہے اور یہ اتجاد میں سمجھتا ہوں یہ ملک کو ہلا دے گا پوری دنیا کو ہلا دے گا اور آلڑی دنیا اس بارے میں بات کر رہی ہے اور پوری دنیا میں آج ہی یہ گورنٹ کا ثورت ہو رہا ہے گئی بڑے بڑے وزٹ کینسل ہو چکے ہیں امریکہ انگلیڈ ہر جگہ اتجاد ہو رہا ہے اٹھارہ کو بھارت بند کا ایک کھیلان ہوا ہے اس میں ہم تو بھی شرکت کریں گے اور انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ پورے روڈ پورے شہر پورے سٹیٹ میں آج ہماری آواز رکھیں روڈ 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 موسیقی